اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے کروائیں تاغوتوں سے یعنی ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے اگلی آیت پہلی جو تھی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا وہ تاغوت سے خارج ہو گیا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قمول نہیں کرتا وہ تاغوت ہے وہ تغا وہ اپنے حد سے تجاوز کر گیا تو گویا کہ غیر مسلم جو اللہ اور اس کے رسول کے حکام کا پابند نہیں وہ تاغوت ہے وہ اپنے مقدمات لے کر جاتے ہیں تاغوت کے پاس حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کا کفر کریں یعنی ہوتا یہ تھا کہ مسلمان مدینہ میں جو منافقین تھے وہ اپنے مقدمات بجائز کے کہ حضور کے پاس لائیں جب یہ دیکھتے تھے کہ ہمارا پلہ پلہ گر رہا ہے حضور کے پاس جائیں گے ہم تو حق کی بات ہوگی انصاف کی بات ہوگی تو چلو یہودیوں کے دانت سے فیصلہ کروالیں ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا اور اس میں یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا وہ یہودی کہتا تھا چلو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اسے بھی یقین تھا کہ میں حق پر ہوں یہ مسلمان جو منافق تھا یہ کہتا تھا نہیں چلو تمہارے پاس کہا اب ابن اشرف کے پاس چلو اس سے معاملہ تیہ کرواؤ بہرحال اس کے بعد ہوا یہ کہ حضور کے پاس وہ یہودی لے آیا حضور نے فیصلہ کر دیا اس کے خلاف اب انہیں کہا چلو دیکھو آپ بھی عمر سے اور بات کرتے ہیں حضرت عمر سے آ کے بعد کیا امید کی کہ شاید وہ جب میرا لحاظ زیادہ کریں میں مسلمان ہوں وہ یہودی نے بتا دیا حضور تو یہ فیصلہ کر چکے میرے حق میں اور یہ پھر یہ جہاں آیا ہے انہوں نے آؤ دیکھا نت آؤ تلوار لی اور گردر اڑا دی کہ جو محمد کے فیصلے پر راضی نہیں اور مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے اس کا فیصلہ یہ ہے اس پر معویلہ مچایا آئے چیختے چلاتے ہوئے اس کے گھر والے اس کے اہل وعیال کہ ہم تو بس یہ چاہتے تھے کہ کوئی مسالحت ہو جاتی ہے آپ نے فیصلہ دے دیا تھا تو کوئی مسالحت ہو جاتی تو اچھا تھا راضی نامہ ہو جاتا ہے اس لیے جائے تھے وہ واقعہ ہے جو بیان ہو رہا ہے شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے وَإِذَا قِلَ لَهُمْ تَعَلَى الْمَانْزِرِ اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ اور جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ اس چیز کی طرح جو اللہ نے ناظر فرمائی اور آؤ رسول کے پاس چلو مقدمت اے کراؤ رَائِتَ الْمُنَافِقِونَ يَسُدُّونَ انکا سُدُودَ تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق رکتے ہیں آپ کے پاس آنے سے کنی کتراتے ہیں صدہ یسدو یہ میں ارس کر چکا ہوں رکنے کے معنی میں بھی ہے روکنے کے معنی میں بھی ہے فَكَيْفَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتْهُمْ بِمَا قَدْمَ تَحْدِهِمْ تو پھر کیسے جبکہ ان کے اوپر کوئی مسئیبت آگئی اپنے کرتوت کی وجہ سے جب چیز سے چلدائے آئے عمر نے یہ کر دیا وہ تو مقربہ قائم کرنا چاہتے تھے عمر کے خلاف لیکن یہاں یہ ہے فَكَيْفَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتْهُمْ بِمَا قَدْمَ تَحْدِهِمْ ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے جو مسئیبت آگئی سُمَّ جَعُوْكَ پھر وہ آپ کے پاس آئے يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئے اِنْ عَرَضْنَا إِلَّا عِحْسَانًا وَتَوْفِقًا ہم تو احسان بھلائی چاہتے تھے موافقت چاہتے تھے رازی نامہ چاہتے تھے اس لیے عمر کے پاس گئے تھے اَلَائِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُمَا فِي قُلُوبِهِمْ اے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ اسے جانتا ہے فَعَارِزْ عَلْهُمْ تو اے نبی ان سے آپ رخ پھیر لیجئے وَعِزْهُمْ اور ان کو ذرا نصیبت کیجئے نانٹیے ڈپٹیے وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلٌ بَرِیغَ اور ایسی بات کہیے ان سے جو ان کے دلوں میں اتر جائے اس آیتوں کے اترنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے پھر بری قرار دیا کہ اللہ کی طرف سے ان کی برات آگئی ہے توسیق آگئی ہے اور کہتے ہیں کہ اسی دن سے ان کا لقب فاروق بنا ہے پھر حق و باطل میں فرق کر دینے والا وَمَارِ صلی اللہ رسول اللہ علیہ وَعِزْمِ اللہ اب ایک بات نوٹ کر لیجئے منافقت جو یہاں پر زیر بحث آئے گی سورہ مبارکہ میں وہ تین انوانات کے تحت ہے منافقوں پر نماز بھاری نہیں تھی روزہ بھاری نہیں تھا تین چیزیں بھاری تھی ایک رسول کی اطاعت اور یہ بڑی نفسیاتی بات ہے رسول انسان ہے ہم جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو رسول ہمارے لیے ایک انسٹیچیشن کی حصیت رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دو ہاتھ دو پاؤں دو آنکھوں والا رسول ہمارے پاس موجود نہیں ہے ان کے سامنے انسان موجود تھا اس کے بھی دو ہاتھ ہیں اس کے بھی دو پاؤں ہیں اس کے دو آنکھیں ہیں انسان انسان کی اطاعت کرے یہ بہت مشکل ہے جیسا کہ جماعتوں میں ہوتا ہے امیر کی اطاعت سے زیادہ بھاری کام کونس ہے بڑا مشکل کام اپنی رائے کو پیشے ڈالیں تو امیر کی رائے پر چلیں ایک تو ان کے جس کے دل میں یقین تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد ابن عبداللہ تو ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن حقیقتا میں جو ایمان لائیا ہوں وہ محمد رسول اللہ پر لائیا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں تب تو بات ہو جائے لیکن جن کے دلوں میں یہ یقین نہیں تھا یا کمزور تھا ان کے لیے حضور کی شخصی اطاعت بڑی بھاری تھی بڑی کٹن تھی یہ یہ بعض مواقع پر وہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں کیوں نہیں آیت نازل ہو جاتی اور سورہ محمد اسی انداز میں نازل ہوئی ہے کہ پھر اللہ نے کہا اچھا لو پھر یہ آیت ہم نازل کر دیتے ہیں قتال کی وہ یہ کہتے تھے یہ محمد نے خود اپنی طرف سے اقدام کر دیا ہے دوسری چیز جو کٹھن تھی وہ تو کٹھن ہے قتال اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا خطرہ ہے مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز اور تیسری چیز حجرت اب حجرت میں منافقین مدینہ نہیں منافق جو اور تھے گردہ گرد کے اور مکہ میں جو تھے ان کا ذکر آئے گا اب آگے گھر باہر چھوڑ کر خاندان والوں کو چھوڑ کر نکل جانا آسان کام نہیں اب سب سے پہلے اطاعت رسول اس کی کیا اہمیت ہے وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ لِيُطَعَا بِعْجْنِ اللَّهِ تو ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے وَلَا وَنَّهُمْ زِزَّلَمُوا اَنفُزَهُمْ اور اگر انہیں جب اپنے اوپر ظلم کیا تھا اَنفُزَهُمْ جَاؤُوا کہ اگر وہ آتے اے نبی آپ کے پاس فَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ اور اللہ سے بھی استغفار کرتے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے اللہ سے تَوَجَدُ اللَّهَ تَوَابَ الرَّحِيمَ تو وہ پاتے کہ اللہ تعالیٰ تو توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحیم ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ تو نہیں تیرے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ مانے ان تمام معاملات میں جو ان کے مابین پیدا ہو جائیں کوئی چوائس نہیں ہے جو بھی جھگڑا ہے جو اخلاف ہے جو بھی مسئلہ ہے اس میں آپ کو حکم اگر نہیں مانتے تو تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہے یہ انداز دیکھئی اس کا جلال دیکھئی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ سُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَئِتَا اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں اگر قبول بھی کر لیا لیکن قدورت کے ساتھ کیا دل میں تنگی کے ساتھ کیا تب بھی مومن نہیں ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور سرِ تسلیم خم کریں جیسے کہ سرِ تسلیم خم کرنے کا حق ہے صدق اللہ العظیم